جامیہ یونیورسٹی کے چار ویڈیو پچھلے چوبیس گھنٹے سے وائرل ہو رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے ویڈیو پندرہ دسمبر دوہزار انیس کے ہیں جب جامیہ یونیورسٹی میں ہنسہ ہوئی تھے اور لاتھی چارج ہوا تھا یہ ویڈیو لائبریری کے اندر کے ہیں حالانکہ یہ ایک ویڈیو ایسا بھی ہے جس پہ چھاتر ہاتھ میں پتھر لیے دکھ رہے ہیں تو ایک ویڈیو میں چھاتروں کے چہرے پر نکاب ہے تو یہ ویڈیو دیکھئے چار الگ لگ ویڈیو ہیں جو وائرل ہو رہے ہیں اور ان ویڈیو میں آپ کو دکھائے گا پہلے ویڈیو میں آپ دیکھئے کہ چھاتر اندر آتے ہیں لائبریری میں دوڑتے ہوئے اور کتاب کھول کر بیٹھ جاتے ہیں پولس والے لائبریری کے اندر آتے ہیں اور ان چھاتروں کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں ڈنڈے سے ان کی پٹائی کرتے ہیں چھاتر بھاگ رہے ہیں وہ لائبریری کے اندر آئے ہیں اور ہاتھ میں پتھر بھی نظر آ رہا ہے چھاتروں کے اور بار بار باہر کی طرف دروازے کی طرف جھاک کے دیکھ رہے ہیں جامعہ یونیورسٹی کے ہر وائرل ویڈیو کا آج ہم پورا پوسٹ موٹم کریں گے ویڈیو کا ایک ایک فریم دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ 15 دسمبر 2019 کو آخر ہوا کیا تھا پہلا وائرل ویڈیو اس وقت کا ہے جب لائی ریبریر میں سناٹا تھا اکہ دکہ چھاتر چیئر پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کتابیں تو پڑی ہیں لیکن کتابیں بند ہیں پوری لائیبریری کھالی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا وائرل ویڈیو یہ ویڈیو اس وقت کا ہے جب پولیس کے جواب میں لائیبریری بے گھسے تھے چھاتر پولیس لائیبریری بے گھستے ہی ڈنڈے برسانے لگی جو بھی چھاتر سامنے آیا پولیس نے اس پر بربرتہ سے لاتھیاں برسائیں پولیس کے لاتھی چارج کرنے کے بعد وہاں بھگڑڑ مجھ گئے اور چھاتر بھاگنے لگے اب دیکھیں تیسرا وائرل ویڈیو یہ ویڈیو لائیبریری کے کوریڈور کا ہے تاوا کیا جا رہا ہے جب پولیس کے جوان کیامپس کے اندر لائیبریری بے گھسے تو چھاتر کوریڈور میں بھاگنے لگے یہ ہے جامعہ کی لائیبریری کا چوتھا ویڈیو جب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ویڈیو لائیبریری کے اندر کا ہے اس ویڈیو میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کئی چھاتروں کے ہاتھ میں پتھر ہیں کئی چھاتروں نے چہرے پر نکاب لگا رکھا ہے سوال ہے کہ ہاتھ میں پتھر اور چہرے پر نکاب کا آخر کیا کنکشن ہے اور لائیبریری میں چھاتر ہاتھ میں پتھر لے کر اور چہرے پر نکاب لگا کر آخر کیا کر رہے تھے جامعہ کے وائرل ویڈیو کو لے کر دو طرح کی تھیوری چل رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو کو لے کر کیا کیا دعوے کیے جا رہی ہیں پہلی تھیوری یہ کہ دلی پولیس نے جامعہ کی لائبریری میں پڑھائی کر رہے ہیں چھاتروں کو پیٹا تو اس کے خلاف یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ چھاتر پڑھائی نہیں کر رہے تھے بلکہ پڑھائی کی ایکٹنگ کر رہے تھے یہ چھاتریں ہنسا پھیلا کر لائبریری میں چھپنے گئے تھے کیا ہے ان وائرل ویڈیو کی حقیقت اور آخر کیوں دلی پولیس اور جامعہ کے چھاتروں پر ایک ساتھ سوال اٹھ رہے ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں لمبے بال اور نیلی چیکٹ والے اس شخص کے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے یہ اقینی بہت ہے موہ کو رمال سے ڈھکے لال رنگ کا چیکٹ پہنا یہ شخص سبھی کو چھپ رہنے کا اشارہ کیوں کر رہا ہے اور سبھی لڑکے آخر دروازے کو ٹیول سے کیوں جام کر رہے ہیں یہ وائرل تصویریں دلی کے جامعہ یونیورسٹی کی بتائی جا رہی ہیں اور یہ لوگ جامعہ کے چھاتر یہ تصویریں ٹھیک اسے دن پندرہ دسمبر کی ہیں جب جامعہ میں بھوال ہوا تھا جامعہ ہنسہ پر ویڈیو وار کا سلسلہ ایک بار نکلا تو تھمنے کا نام نہیں لیا پہلے وہ تصویریں دیکھیں جو جامعہ کے چھاتروں نے جاری کی تھی یہ ہے پہلا ویڈیو یہ دوسرا ویڈیو یہ تیسرا ویڈیو اور یہ چوتھا ویڈیو پہلے ویڈیو میں دلی پولیس کو ویلین کے طور پر پیش کیا گیا یہ ویڈیو جامعہ کی لائب ریڈی کا بتا کر وائرل کیا گیا اس سی سی ٹی بھی فوٹیج میں ڈلی پولیس کے جوان لائب ریڈی میں چھاتروں کو بیرہمی سے بیٹتے دکھائی دے رہے ہیں دوسرا وائرل ویڈیو کاٹ چھاٹ کر پیش کیا ہوا دکھتا ہے دعویٰ یہ کہ چھاتر پڑھائی نہیں کر رہے تھے بلکہ پڑھائی کا ناٹک کر رہے تھے پولیس کو دیکھ کر زبردستی کتابیں کھول کر پڑھنے کا ڈھونگ کر رہے تھے لائب ریڈی کے اندر کی اس حلچل کو دیکھ کر تیسرے وائرل ویڈیو میں کچھ چھاتر کوریڈور میں آتے دکھ رہے ہیں دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو جامعہ کی اسی لائب ریڈی کا ہے جہاں پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا دیکھئے اس ویڈیو میں چھاتر کوریڈور میں بھاگ کر آتے دکھائی دے رہے ہیں اس چوتھے ویڈیو میں کچھ چھاتر لائب ریڈی کے اندر گھوستے دیکھ رہے ہیں دعویٰ یہ کہ ہنسہ پھیلانے والے کو پولیس سے بچانے کے لیے لائب ریڈی کے اندر لائے گیا تھا ویڈیو میں دیکھ رہے کچھ چھاتروں نے چہرہ چھپا کر رکھا تھا اور لائب ریڈی میں موجود چھاتروں کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے ایک چھاتر کے ہاتھ میں پتھر بھی دیکھ رہا ہے ویڈیو میں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کچھ چھاتر میج لگا کر دربازے کو بلوک کر رہے ہیں ویڈیو پر ویڈیو سامنے آیا تو ایک بار پھر سے جامعہ کے چھاتر اور دلی پولیس آمنے سامنے دیکھ رہی ہیں دونوں طرف سے ویڈیو کو لے کر دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن ان ویڈیوز کی حقیقت کیا ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی صاف ہوگا عطل بھاٹیا اور سورپ شروعاتوں کے ساتھ اب ہے پر آشر انڈیا ٹی وی دلی جامعہ کے وائرل ویڈیو کو لے کر دلی پولیس پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں لیکن دلی پولیس کے کمیشنر امول پٹنائک نے سارے سوالوں پر چپی ساتھ لی جامعہ کے وائرل ویڈیو کو لے کر سوال پوچھے لیکن انہوں نے بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا جو سٹوڈنٹس کی پٹائی پولیس کر رہی ہے لائبریری کے اندر کا ویڈیو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ لائن اورڈر دیکھتے ہیں پورا ساؤت میں سارے سار ویڈیو سار ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پورا اور آج جامعہ کے طرح ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سار سارے سارو سار اس پوریس کریں کوئی ساتھ سیپسٹوڈنٹس کی پٹائی کر رہی ہے لائبریری کے اندر سار متحد네 جو کہ لائن اورڈر ساؤتھ ہے سار آبی تک پتہ لگا ہے اس طریقے سبسٹوڈنٹس کی پٹائی کرنا کیا سائی بانتے آپ سار رغمان آری آریست کریں جو کی لائن آرڈر ساؤتھ ہے اور پورا جو جامعہ کے اندر جس طریقے سے پٹائی سٹوڈنٹس کی گئی لائبریری کے اندر سٹوڈنٹس کو مارا گیا اس پہ کوئی بھی پولیس ادھکاری جو ہے وہ بولنے کو تیار نہیں ہے پہلے جو ہے پولیس کمیشنرز ہم نے بات کرنے کی کوشش کے امول پڑ لیک سے انہوں نے بات نہیں کی اس کے بعد جو آر ایس کرشنیاں ہیں جو کی سپیشل سی پی لائن آرڈر ساؤتھ ہے وہ بھی اس پورے معاملے پر کچھ بھی بولنے کے ل تو جامعہ کے وائرل ویڈیو پر سیاسی گھماسان بھی مچ گیا وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے دکھاتے ہیں اس لائبریری کے باہر سے ریپورٹ جہاں پندرہ دسمبر دوہزارون نیس کو یہ ہنسہ ہوئی جامعہ میلی اسلامیہ کے اس اونڈ ریڈنگ ہال کے باہر سے میں موجود ہوں جہاں پر پندرہ دسمبر کو بربرتہ پوروک پولیس والوں نے یہاں پر سٹوڈنٹس جو کی پڑھائی کر رہے تھے ان پر لاتھیاں برسائی ایک سی سی ٹی فوٹیج بہت تیز سے وائرل ہوا ہے حالانکہ جامعہ میلیہ کی جو کارڈنیشن کمیٹی ہے انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کی آرکر نے بتایا کہ جو یہ آپ سامنے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس میں سٹوڈنٹس پڑھائی کر رہے تھے اور اچانک سے پولیس والے اندر گھستے ہیں اور بینہ کچھ پوچھے تاچے ان پر لاکیاں برسانے لگتے ہیں اور جو یہ فوٹیج ہے یہ اب دو مہنے بعد سامنے آیا ہے اس کو ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے یہ پولیس کا جو بربر چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے وہ اسٹوڈنٹس جو کی پوری طریقے سے اندر پڑھائی کر رہے تھے ان پر لاکیاں برسائی گئی ہے ان کے پاس نہ تو لاکی تھا نہ ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار تھا جس پر پولیس والوں نے ان پر لاکیاں برسائی ہیں ان پر جلم ڈھایا یہ بڑی بات ہے کہ آخر کا کسی جو ایسے لیبریڈی یا کسی ایسے ریڈنگ ہال جہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھائی کر رہے ہوں ان پر اچانک سے پولیس آ کر کے لاکیاں کیوں برسائی لگی بہت طریقے سے پٹائی ان کی کی ہے یہ اسی دن کی گھٹنا ہے جب یہاں پر آگزنی بھی ہوئی تھی اور پولیس والے اندر گھس کر کے لاکی برسائی ہیں یہ سی سیڈے فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا ہے کانگریس نے اس ویڈیو کو لے کر سرکار پر حملہ بولا ادھیر اندین چوتھری نے کہا دلی پولیس نے درندگی کی پی جے پی نے اس پر پلٹوار کیا سوال اٹھائے کیا چھاترہ ہنسہ کر کے لائبریڈی میں آئے تھے بڑا دکھت بات ہے کہ ہمارے گھر کے بچے بچی کو جو پرنے گئے ہیں کوئی لوٹے رہ نہیں ہے کوئی ڈاکو نہیں ہے انہی لوگوں کو پر اس طرح کی بے رہمی سے تچار کرنا ان لوگوں کو اس طرح کی حملے کی شکار کرنا یہ ہم ہندوستان کے لیے بڑا سرمیندے کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ جس دھنگ سے پولیس نے یہ جامعہ ملیا کی لائبری کے اندر گھونس کر پیٹائی کی ان لوگوں کو تچار ان لوگوں ہمارے چھاتوں چھتوں پر تچار کی ہیں اس سارے چیز کو مت دینا جار ایک جانج ہونا چاہیے یہ دلی پولیس کو ایک تچاری پولیس کی روپ سے پیش کیا جا رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے سرمیندی کی بات ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں دلی پولیس کے چلانے والا کون ہے ڈرائیوہر جیسے گاری چلے گا گاری ہوئی سا ہی چلے گی دلی پولیس جاج کر رہی ہے جو بھی نئے ثبوت آتے ہیں یا ویڈیوز آتے ہیں سوابھاوک ہے کہ وہ جاج کے بھاگ بنیں گے ایک طرف پولیس کے اوپر میں جو پرشنوں اٹھ رہے ہیں اس کی تو جاج ہوتی ہے لیکن دوسری طرف بھی تو پرشنوں اٹھائے جا رہے ہیں یہ کیسے چھاتر ہے جو آتے ہیں لائبریری میں کتابیں بند ہیں اسے دکھانے کا ایک پریاس ہوتا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں مو ڈھگنے کے لیے کپڑے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں گلے پر دکھتا ہے تو یہ بھی تو ہے کہ کہیں وہ ایسے چھاتر نہ تھے کہ جو مدر ایسے چھاتر تھے جو باہر ہنسہ کر کے اپنے کو چھپانے کے لیے آئے تھے تو کانگریس پارٹی اس پر کے بھی کچھ گیان باٹے کانگریس اندیک اپل سببل نے بھی وائرل ویڈیو کو لے کر پولیس پر سوال اٹھائے اور کہا اب یہ صاف ہو گیا دلی پولیس نے لائبریری میں چھاتروں کی پٹائی کی جس بے رہمی سے ساتھ وہ سٹوڈنٹس کو پولیس لاٹی چارج کر رہی ہے اور یہ صاف دیکھتا ہے پندرہ دسمبر کے جو ٹیپ ہم نے سامنے آیا ہے کہ جس بے رہمی کے ساتھ اس کو مار رہی ہے بچوں کو مار رہی ہے اور وہی پولیس نے پہلے بیان دیا ہے تو ہم تو لائبریری میں گئے ہی نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پولیس جھوٹ بول رہی تھی اس میں تو کوئی شک نہیں اگر کوئی اور انسا کو اپناتا ہے کہ اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے لیکن جو پولیس کرمی ہیں وہ ان کو تو لوگوں کی رکشہ کرنی ہے نا they are protectors of the law قانون کی وہ حفاظت کرتے ہیں اور قانون کی حفاظت نہ کرتے ہوئے قانون اپنے ہاتھوں میں لے کر لوگوں کے بے رہمی سے پٹائی کریں یہ پولیس کا کام تو نہیں ہے چار چار وائرل ویڈیو سامنے آنے کے بعد ٹوٹر پر تو جیسے مہا بھارت چھڑ گئی وار پلٹ وار کا دور شروع ہو گیا جامیہ کے چھاتروں نے بھی پولیس پر گمبیر سوال اٹھائے قریب دو مہینے بعد دلی کے جامیہ یونیورسٹی میں ہوئی ہنزا ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے اور اس کی وجہ ہے یہ تصویریں ان ویڈیوز کی حقیقت کیا ہے یہ تو ابھی صاف نہیں ہے لیکن ان ویڈیوز کو لے کر جب انڈیا ٹیوی کی ٹیم نے جامیہ کے چھاتروں سے بات کی تو ان کا کیا کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں CCTV میں ریکارڈ یہ ویڈیو کل دن بھر سوشل میڈیا میں وائرل ہوتا رہا جس کے بعد دلی پولیس پر بھی سوال اٹھے تو دلی پولیس کی طرف سے صفائی بھی سامنے آئے اس کی جانچ ہو رہی ہے کرائی مراج میں ایک کے بعد ایک ویڈیو وار کے بعد ٹویٹر وار بھی چھڑ گیا ٹویٹر پر ویڈیوز ساجہ کرتے ہوئے کانگریس مہا سچیو پریانکا گانتھی نے لکھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جامیہ میں ہوئی ہنسا کو لے کر اگر کسی پر ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو سرکار کی نیت پوری طرح سے دیش کے سامنے آ جائے گی دیہ منتری امیت شاہ اور دیلی پولیس نے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ جامیہ کی لائبریڈی میں چھاتروں کی پٹائی نہیں کی گئی تھی پریانکا گانتھی کے بعد لیفٹ نیتا سیتا رام یہ جوڑی بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئے اور دیلی پولیس کے ساتھ ساتھ گریہ منتری پر بھی نشانہ سادھا پولیس کی کرروائی پرداشت کی قابل نہیں ہے چھاتروں پر پولیس کا روائی کا امیت شاہ کی طرف سے کیا گیا ہر بچاؤ غلط اور راج نیتی سے پریری تھے دیلی پولیس موڈی شاہ کے ادھین ہے اور وہ لائبریری میں پڑ رہے چھاتروں سے اس طرح سے پیش آتے ہیں وائرل ویڈیو کے بعد دیلی پولیس پر سوال ہے گریہ منتری امیت شاہ نے سیدھے سیدھے تو نہیں لیکن نشانوں میں پولیس کو سیم برطنی کی سلا دی سلا پولیل نے 19 مارس 1950 کو اس کاریٹم میں کہا تھا میں اپنی کروں گا کہ کتنا بھی بچے کا کارن ہو بھول پر سزن ہو اور مزاج مزاج لے کا کارن بھی ہو تو بھی دیلی پولیس نے مزاج بھڑنا رکھنا چاہیے اور ابھی ایک پریک پریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے چارٹ سمحلنے کے بعد مریش سے سو دیا